سبائی دار الحکومت شدید دھند کی لپیٹ میں اندرونے شہر میں دھند کا راج ایبٹ روڈ گڑوی شاہو سبزہزاروں ملحی کا علاقوں میں گہری دھند شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی دھند لے پڑ گئے ٹرافک سسراوی کا شکار دسمبر میں سردی کا فل زور سرد ہواوں کا راج دلجہ حرارت آٹھ ڈگری سینڈی گریٹ تک گرنے کا امکان شہری شدید سردی میں ٹھٹھرنے لگے شدید دھند کے باعث بابو سابو ٹھوکر نیاز بے کالا شکاکو سے موٹر وے بند ہدے نکاح آٹھ فٹ سے بھی کم شہری دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں فوگ لائٹس کا استعمال کیا جائے ترجمان موٹر وے دھند کے باعث اندرونے اور بیرونے ملک فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر چھوٹے تیاروں کے لیے لینڈنگ وارننگ جاری شدید دھند کے باعث صبح چار بجے کے بعد کوئی ایٹی آر تیارہ پرواز نہ کر سکا دس پرواز منشوق آٹھ تاخیر کا شکار میا جاوید کو ہتھکڑی کس نے لگائی کھل تھی سرجنے لگی میا جاوید کو کیام جیل سے منتقلی کا دوران ہتھکڑی نہیں لگی تھی لہوڈ نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی اہلکاروں کو اکتدائی تبیمداد دیتے دیکھا جا سکتا ہے میا جاوید کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پوس موٹم ریپورٹ پناہ گاہوں کی تعمیر سے متعلق اہم فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کی ہدایت وائس چیئرمن ایل ڈی اے کو ذمہ داری سومپتی شہر میں کرسمس کی تیاریا عروض پر گرجہ گھروں میں خصوصی سجاوٹ سی ٹیو کا کرسمس پر مسیحی حیلکاروں کے لیے تین چھٹیوں کا اعلان سومبار منگل اور گھرد کو چھٹی ہوگی سی ٹیو مسیح حیلکاروں کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا بھی اعلان گوال منڈی میں چھٹی کے روز ناشتہ پوائنٹس پر رج شہری منپسند کھابے سے لطفن دوس ہونے لگے بونگ پائے حلوہ پوری حلیم اور سپیشل نانچنے سے تواسل سرد موسم چھٹی کا روز کرکٹ دیوانگی سڑکوں پر کرکٹ دیوانوں نے سڑکوں پر میدان سجا لیے منچلوں کے چوکے چھکے اور پوبھ ہلا گھلنا موسیقی